بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, now we will discuss Oham's Law Oham's Law دراصل ہمیں ایک ریلیشن دیتا ہے کہ جب کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو وہ کرنٹ کون کون سے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں بتا ہے کہ جب کسی کنڈکٹر کے اقراس ہم پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کریں گے تو یہ پوٹینشل ڈیفرنس قاضیز دا فلو آف کرنٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پوٹینشل ڈیفرنس کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ کرنٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کیسا ہے کیسے سے مراد ہے کہ آیا یہ ڈریکٹی پرپورشنل ہے یا نہیں ہے تو تھرو ایکسٹینسیو ایکسپیرمنٹیشن ایک جرمن فیزیزیس تھے جن کا نام تھا جوج سائیمن اہم انہوں نے یہ شو کیا کہ اگر کسی میٹیلک کنڈکٹر میں سے کرنٹ گزارا جائے یعنی کہ اگر اس کے اقراس پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کیا جائے تو اس کے وجہ سے پیدا ہونے والا کرنٹ اس پوٹینشل ڈیفرنس کے ڈیریکٹری پرپورشنل ہوتا ہے اس کے جو ایکسپیرمنٹر ریزرٹس تھے آج ہوں اس کو اہمزلا کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو اس طرح سٹیٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو اس میں پیدا ہونے والا کرنٹ ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس کے ڈیریکٹری پرپورشنل ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ آئی ایز ڈیریکٹری پرپورشنل ٹی وی آر وی ایز ڈیریکٹری پرپورشنل ٹو آئی وی سے ہماری مراد پوٹینشل ڈیفرنس ہے اکراس دا اینڈز آف دا کرڈکٹر اور آئی سے مراد وہ کرنٹ ہے جو اس پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے پیدا ہوا اسی طرح سے ہم اس کو ماتھیمیٹیکلی اس طرح بھی پیزینٹ کر سکتے ہیں کہ وی اس ایکل ٹو آر آئی ویر آر ایز دا کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی اور ایز نون ایز رزیسٹنس آف دا کنڈکٹر نیچر سے مراد ہے کہ یہ کانڈکٹر کابر ہے سلور ہے گولڈ ہے آئی رہے ہیں کس کا ہے اور ڈیمنشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے کانڈکٹر ہے جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی لمبائی کیا ہے اس کے ایری آف کراس سیکشن کیا ہے فیزیکل سٹیٹ سے مراد ہے کہ وہ in which state it is whether it is liquid solid اور اس کا temperature جو ہے وہ کیا ہے جب پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کریں گے کرنٹ پیدا ہوگا کرنٹ کیا ہے فلو آف الیکٹران ہے جب الیکٹران فلو کریں گے تو اپنے راستے میں آنے والے ایٹموں سے ٹھکرائیں گے تو اس طرح سے ان کی موشن میں ہنڈرنس پیدا ہوگی رکاوٹ پیدا ہوگی یہ جو رکاوٹ جو کہ الیکٹران کے فلو کے راستے میں پیدا ہوتی ہے because of the latest items of the metallic conductor is called resistance اسے ہم resistance جو ہے وہ کہا کرتے ہیں the unit of the resistance is ohm a conductor has a resistance of one ohm if a current of one ampere flows through it when a potential difference of one volt is applied across its end symbolically it is represented as omega یہ capital omega ہے جسے ہم بڑا omega کہتے ہیں اس سے ہم اس کو ظاہل کیا کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی conductor ہے اس کے اقراض ہم one volt کا potential difference apply کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس میں ایک compare current فلو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو conductor ہے اس کی resistance ایک اہم ہے کیا کہیں گے کہ اس کی resistance جو ہے وہ ایک اہم ہے جی student جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اہمک ڈیوائسز اہمک ڈیوائسز سے مراد ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ہر صورت میں اہم لا کو strictly obey کرتے ہیں کیا مطلب کہ اس میں جب potential difference across the ends of the conductor our device apply کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا current جو ہے وہ اس potential difference کے directive proportional ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب دو quantities ایک دوسرے کے directive proportional ہوں اور ہم ان کا graph ڈرا کریں تو وہ ہمیشہ ایک citrate line ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے ان کا graph ڈرا کیا ہے x-axis کے الانگ میں نے voltage لیا ہے اور y-axis کے الانگ میں نے current لیا ہے اگر کوئی device یا کوئی substance truly اور strictly اہمزلا کو obey کر رہا ہے تو اس کے current اور voltage کے درمیان جو graph ہوگا وہ ایک straight line ہوگا اس straight line کا مطلب یہ ہے کہ اس کی resistance جو ہے وہ throughout the experiment throughout the flow of the current remains constant یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی change نہیں آتی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اہملا میں اور جو ہے یہ constant of proportionality ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ actually جو کہ جو practical devices یا یہ جو substances ہوتے ہیں وہ strictly اہملا کو obey نہیں کرتے تو ایسے devices جو کہ اہملا کو strictly obey نہیں کرتے انہیں ہم non-ohomic devices کہا کرتے ہیں practically تمام devices less and more یہ non-ohomic جو ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک example دی گئی ہے کہ فرض کر دیجئے کہ ہمارے پاس ایک filament بلب ہے جس کو ہم نے ایک بیٹری کے ساتھ لگایا ہے جس کے potential difference کو ہم change کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک emitter لگایا گیا ہے تاکہ اس بلب میں سے گزرنے والے current کو measure کر سکیں اور اس وقت جو بلب کی اکراس کتنا potential difference ہوگا اس کے لیے یہ ایک volt meter لگایا گیا تو میں current کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو vibration ہے atoms کی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا amplitude بڑھ جاتا ہے اور ان کی frequency of motion ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے اب electrons کے لیے جو بلب ہے اس میں سے گزرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس equal increments میں potential difference میں اضافہ کر رہے ہیں تو شروع میں تو current میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن جب current زیادہ ہو جاتا ہے تو current میں اضافہ ہے وہ اقل نہیں رہتا آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو گراف ہے وہ سٹریٹ لائن سے deviate کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اب جو potential difference بڑھ رہا ہے وہ پہلے کی طرح current میں اضافے کا سبب نہیں بن رہا اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو میں نے ایک اور ایک جنگشن ڈائیوڈ ہے بریادی طور پر سیمی کنڈکٹر کا بنا جاتا ہے جن کی resistivity جو ہے وہ intermediate ہوتی ہے کنڈکٹر اور insulator کے دمیان اور دوسری خوبی ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب ان میں سے current گزارا جاتا ہے جب ان کا temperature بڑھتا ہے تو ان کی resistance بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ایک پی ان جنکشن ڈائیوڈ کو فارور بائس کیا ہو ہے فارور بائس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پی سائیڈ ہے اس کو بیٹری کے positive terminal کے ساتھ attach کیا ہو ہے اس کو بیٹری کے negative terminal کے ساتھ attach کیا ہو ہے اس طرح سے کسی وقت بھی across the pn junction diode جو potential difference ہوگا اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کے درمیان میں گراف ڈرا کریں یہ وولٹیج ہے اور یہ current ہے تو اس طرح کی curve ہمیں حاصل ہوتی ہے کیونکہ شروع میں resistance constant ہی رہتی ہے لیکن جیسے current بڑھتا ہے اس کے ایٹمز ان کے ساتھ ٹکراتا سیمی کنڈکٹر distance جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو پھر آگے چل کے جو equal intervals ہیں increments ہیں کیس کے voltage کے وہ زیادہ current جو ہے وہ generate کرتے ہیں